شیخ جی ایک منفرد شخصیت تھے شامعین سے گزارش ہے کہ انہی کسی عرب ملک کا شیخ نہ سمجھیں عرب کے شیخ صاحبان کی جمع ہوتی ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہو کر شیوخ کہلاتے ہیں پیارے شیخ جی نے اپنے نام کے ساتھ جی کا لاحقہ اس لیے جوڑ رکھا تھا کہ اس کی جمع ناممکن ہو جائے اور ان کی انفرادیت باقی رہے شیخ جی کا واحد بشخلہ ٹوپیا پہنانا تھا اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو زمانے کے رواج کے مطابق اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کے بتھیں مارنا شیخ جی کو بھی خوب آتا تھا بلکہ خوب بھاتا تھا شیخ جی کو ٹوپی پہننا پسند نہیں تھا اپنے سر کو خالص رکھنے کا ایسا جنون تھا کہ موصوف چندیا پر بال اگانا پسند نہ کرتے تھے انہیں فکر تھی کہ خالص چمکیلی کھوپڑی ان کا قاسہ سر کہلاتی تھی دنیا بڑی ظالم ہے شیخ جی کی کھوپڑی کو خالص کیوں رہنے دیتی؟ کبھی کبھار لوگ شیخ جی کو بھی ٹوپی پہنا دیتے تھے فرق یہ تھا کہ شیخ جی محبوبہ کی طرح پیش آتے اپنے حدف کے بالوں میں محبت بھری انگلیاں پھیرتے ہوئے ٹوپی پہنا دیتے تھے اور لوگوں کی حدد اور شدد کے نشانات شیخ جی کی کھوپڑی پر صاف دیکھے جا سکتے تھے کہ ان کا قاسہ سر تامبے کے چپکے چپکائے گھڑے کے مشابہ نظر آتا تھا ایک دن شیخ جی کو مغموم دیکھ کر پوچھا شیخ جی آپ کی چہرے پر مطانت برس رہی ہے کیا بات ہے؟ شیخ جی نے مطانت کا قافیہ تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے فرمایا شاید تم بھی انہی خبیسوں کے ساتھ ہو عرض کیا کون خبیس؟ کہا ارے وہی جو مجھ سے چندے کا حساب مانگ رہے ہیں علا یہ کہاں کی شرافت ہے کہ چندہ میں کروں اور حساب وہ مانگے ارے تم بھی چندہ کرو میں حساب مانگوں تو جو چور کی سزا وہ میری کیسی معقول بات کہی شیخ جی نے مگر لوگوں میں معقولیت کہاں لہٰذا وہ چندے کے بجائے شیخ جی کی چندیا کے پیچھے پڑ جاتے تھے وقت ہر زخم کو ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے شیخ جی کا گھاؤ بھرتا نہیں کہ وہ پھر گھاؤ لگانے نکل پڑتے ہیں ان کے دماغ کی ذرخیز زمین پر نتنے پلان اکتے رہتے تھے اور اس کسرت سے اکتے تھے کہ ان منصوبوں کا جنگل ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا رہتا جس میں شیخ جی شکار کا شوق فرماتے اور خود بھی رہتے ایک دن شیخ جی سے پان کی دکان پر ملاقات ہو گئی میں نے ایک پان کا ہاتھ ان کی چندیا پر رکھ دیا مرہوم نے ایک ہاتھ سے ہمارا ہاتھ ہٹایا اور دوسرے سے دو روپے کا سکہ نکالا اب میں بھی ان کے ساتھ پان کھا رہا تھا شیخ جی کا پان میں بہت مزہ لے کر کھاتا ہوں اور وہ مجھے یوں گھڑتے کہہ میں ان کا کلیجہ چبا رہا ہوں ان کا غصہ واجب تھا کیونکہ وہ اپنی جیب بلکہ دوسروں کی جیب کے پیسوں کو بھی اپنے کلیجہ کا ٹکرا سمجھتے تھے گفتگو کرنے پر معلوم ہوا کہ شیخ جی بکرے کی تلاش میں ہیں قربانی کے لیے میں نے یاد دھیانی کرائی کہ بکرہ تو بکرہ منڈی میں ملتا ہے سابتہ چوک پر تو پان چائے اور ناشتہ ملتا ہے شیخ جی انچے کی طرح تھوڑے اور کھلے تو معلوم ہوا کہ ایک بکرے کی قربانی عید کے بعد ہوگی دوسرے کی عید کی نماز سے پہلے میں نے پھر ٹوکا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی ناجائز ہے فرمایا جب تک عید سے پہلے والا بکرہ نہیں ملتا میں عید کی نماز کے بعد قربان ہونے والا بکرہ کیسے خرید سکتا ہوں بات میری سمجھ میں آگئی مگر انجان بنتے ہوئے حرص کیا شیخ جی بندہ حاضر ہے فرمایا تم تو کاٹنے والے ہو اور جانتے ہو کاٹنے والے کی قربانی نہیں ہوتی شیخ جی کی انگالیوں کے جواب کہہ کہہ کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ ہمیں شیخ جی کی چندیا پر پان حاصل کرنے والا ہاتھ رکھتے رہنا تھا پھر عید کے دن شیخ جی کے صاحب زادے گوست تقسیم کرتے پائے گئے شیخ جی رفاع عام کے لیے کھالے جمع کرنے میں مصروف تھے صاف ظاہر ہے کہ شیخ جی کو بکرہ مل گیا تھا یعنی مل گئے تھے عید العذاقی نماز سے پہلے قربانی کے لیے بھی اور ماباد قربانی کے لیے بھی شیخ جی کی چندیا پر بکروں کی گنتی صاف پڑھی جا سکتی تھی پھر بھی انہیں بکرے مل ہی جاتے تھے سچ ہے رزق آدمی کو ڈھونڈ لیتا ہے کچھ بکروں کو شیخ جی چکھ لیتے تھے کچھ شیخ جی کو مزہ چکھا دیتے تھے شیخ جی کو بھی عادت سی ہو گئی تھی انہیں کوئی مزہ چکھانے والا نہ ملتا تو ان کو بھی زندگی بے مزہ معلوم ہوتی تھی ہمارے قصبے میں شیخ جی کے دم سے بڑی رونق تھی مرہوم کو اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی انہوں نے اس محبت کے دائرے کو حب قوم تک پھیلا دیا تھا اس لیے جو کام اپنی اولاد کے لیے کرتے وہ کام غریب قوم کے غریب بچے بچیوں کے لیے بھی شروع فرما دیتے تھے مثلا شیخ جی کی بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو غریب بچیوں کے لیے چندہ شروع فرما دیتے پھر اپنی بیٹی کی رخصتی تک جی جان سے اسی کام میں جھٹے رہتے تھے شیخ جی کے بیٹے کو مزید تعلیم حاصل کرنے شہر جانا ہوتا تو وہ غریب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چندہ کرنا شروع کر دیتے دو چار ہنگامے ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہوتی آئی ہے کہ اچھو کو برا کہتے ہیں لوگ شیخ جی کو بھی برا بلکہ بہت برا سمجھتے تھے مگر وہ عوام کی رائے سے متاثر نہیں ہوتے تھے البتہ کبھی ہو بھی جاتے اس موقع پر ہمیں پان بھی کھلاتے ذرا زیادہ متاثر ہوتے تو پان سے پہلے چائے بھی پلاتے اور قوم کی کمقلی کا رونا نہ ہوتا بلکہ مرگے عقل پر بین ہوتا شیخ جی نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ جب تک بندہ ہے چندہ ہوتا رہے گا ہم نے یوں صلاح دی شیخ جی یوں کہیے جب تک چندہ ہے بندہ ہوتا رہے گا آج ہم شیخ جی کی روح کو خلاج عقیدت پیش کر رہے ہیں مجھے اعتراف کرنا ہے کہ وہ اس طرح غلط تھی کہ چندہ تو باقی ہے جیبوں میں رہ گئیں سب کی نیک کمائیاں